عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی شادی کن مہینوں میں ہم کر سکتے ہیں شادی کن مہینوں میں نہیں کر سکتے حرام ہے شادی آپ کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں آپ کے لئے حرام نہیں ہے لیکن محرم سفر یہ ہمارے وہ مہینے ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھایا گیا قتل امام حسین علیہ السلام کیا گیا ان کی بہنوں کو ان کی آوان و اقرباء کو جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور باقی جو خواتین تھے ان کو قید کیا گیا اور یہ وہ ظلم ہے جس کی قیامت تک ہم ذکر کرتے رہیں گے اور مومنین اس میں گریہ اوزاری کرتے رہیں گے کیونکہ یہ قتل حسین حرارت ہے مومنین کے دلوں کی جو کبھی تھنڈی نہیں ہو سکتی محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح کوئی بھی دن ایسا آگے جس میں مسیبت اہل بیت ہے شہادت کے ایام ہیں تو ان دنوں میں بھی شادی کا احتمام نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ ربیہ الول میں کریں ربیہ ثانی میں کریں جمادیہ الول میں کریں جمادیہ ثانی میں کریں رجب شعبان میں کریں رمضان میں بھی آپ شادی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شیوال میں کریں زکاد میں کریں زلحج میں کریں کوئی حرج نہیں ہے محرم سفر کا احترام کریں اور ایامِ ازا کا احترام کریں اور نکاح کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ کن دنوں میں یعنی پہلی تاریخ کو نکاح کی ممانعیت ہے یا بعض اوقات اقرب لگا ہوا ہوتا ہے تو ان دنوں میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات جو ہے یہ نکاح اور شادی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی مشکل نہ آئے کوئی امتحان نہ ہے کوئی مصیبت نہ ہے اور شادی کے بعد کہ جو آداب مباشرت ہیں اور یہ مستحبات ہیں مکروحات ہیں حرام ہیں وہ ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں ہمارا چینل شیعہ ٹاکس ازداری جس پر ہم تمام آقام شریف الحمدللہ بیان کرتے ہیں ومن ان سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمین